موسیقی جس طرح آپ نے ہماری کامیابی کے لئے دعائیں کی کہ ہم اپنے مشکل وقت میں گرے ہوئے کشمیریوں کے لئے کیس اقوام متحدہ میں بربور طریقے سے رکھیں اس پر میں قوم کا شکریہ دا کرتا ہوں وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ جو ہم اب کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہو یا نہ ہو لیکن پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے ہم ان کے ساتھ اس لئے کھڑے ہیں کہ ہم اپنے اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں اسی لاکھ لوگوں کو ہندوستان کی فوج نے کریفیوں میں بند کر کے رکھا ہوا ہے میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جدوجہد میں اونچ نیچ ہوتی ہے جدوجہد اونچ نیچ کا ہی نام ہے اچھا اور برا وقت دونوں آتے ہیں آپ نے برے وقت میں میوس نہیں ہونا آپ نے میوس اس لئے نہیں ہونا کیونکہ کشمیر کے لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں جب تک آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں کشمیر کے لوگ جدوجہد کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ وہ ازادی جیتیں گے ان کا کہنا تھا کہ میں وعدہ کرتا ہوں مودی کی فاشد حکومت یہ مسلمانوں سے نفرت کرنے والی حکومت کو ہر فارم پر دنیا کے سامنے بے نکاب کریں گے جو میرے ساتھ بیس سال سے سفر کر رہے ہیں میں نے ایک چیز ان کو سمجھائی ہے کہ کوشش انسان کی ہوتی ہے اور کامیابی اللہ دیتا ہے ہم کامیاب ہوں گے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے دورہ امریکہ سے واپسی کے بعد زلزلے سے متاثر ہونے والے ازاد کشمیر کے شہر میرپور کے دورے کا فیصلہ کیا گیا ہے چیئرمن انڈی ایم ایل ایفٹیننڈ جنرل محمد افضل نے زلزلے سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے بتایا کہ وزیراعظم عمران خان پیر کے روز زلزلے سے متاثرہ میرپور کا دورہ کریں گے خیال رہے 24 ستمبر کو پنجاب کے زلہ جہلم کے قریب زلزلہ آیا تھا جس کے نتیجے میں ازاد کشمیر کا زلہ میرپور سخت متاثر ہوا تھا کمیشنل میرپور ڈیویزن کے مطابق زلزلے کے باعث اب تک 40 افراد جابہنک 680 زخمی اور 102 شدید زخمی ہوئے ہیں زلزلے کے باعث 1654 مکان مکمل طور پر تباہ ہوئے جبکہ 7000 سے زائد امارتیں متاثر ہوئیں اس کے علاوہ 140 کلوں کی امارتیں 200 گاریاں زلزلے کے باعث متاثر ہوئیں جبکہ 550 جانور ہلاک ہوئے وزیراعظم نے امریکہ سے آتے ہی کل جانے کا اعلان کر دیا اقوام متحدہ میں وزیراعظم امران خان نے کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھائی تو مقبوضہ کشمیر کے لوگ خوشی سے سرکوں پر آگئے اور وزیراعظم امران خان کے حق کے نعرے بازی کی تفصیل کا مطابق گزشتہ روز جب وزیراعظم امران خان نے اقوام متحدہ میں خطاب کرتے ہوئے کشمیریوں پر ڈائے جانے والے مظالم کو دنیا کے سامنے اجاگر کیا تو وزیراعظم کا خطاب ختم ہونے کے فوری بعد کشمیریوں نے سرکوں پر آ کر خوشی کا اظہار کیا مقبوضہ کشمیر میں بارتی فوج کے مجود کی کے باوجود کشمیری لوگ سرکوں پر آئے وزیراعظم کے حق میں نعرے لگا کر اور خوشی میں جمکر اپنے جذبات کا اظہار کیا اس موقع پر کشمیریوں نے پاکستان اور ازادی کے حق میں نعرے لگائے جبکہ بارت مخالف نعرے بازی بھی کی اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے بارتی قابض فوج نے آج ببندیاں مزید سہت کر دی تاں کہ لوگ مزید سرکوں پر نہ آ سکیں دوسری جانب عمران خان کی تقریر سے قبل نماز جمعہ کے بعد بھی کشمیریوں نے عمران خان کے حق میں نعرے بازی کی تھی ایک کشمیری لڑکے نے کہا کہ ہم عمران خان کا شکریہ دا کرتے ہیں ہمیں سب سے پہلے اللہ پر بروسہ ہے اس کے بعد عمران خان پر بروسہ ہے کشمیری لوگوں نے نعرے لگائے تیرا بھائی میرا بھائی عمران بھائی عمران بھائی ایک لڑکی نے کہا کہ ہمیں ظلم کرنے والوں سے کوئی امید نہیں ہمیں اللہ سے امید ہے جو دیکھ رہا ہے کہ ہم پر کس قسم کے مظالم ڈائے جا رہے ہیں ہم مظلوم ہیں